اسلام علیکم آج کل ڈینگی وائرس بہت زیادہ پھیلاوہ ہے کراچی ایمے اور باقی دوسرے شہروں میں بھی جو ہے اس کے کیسز دیکھنے کو بھی آ رہے ہیں اور سننے کو بھی مل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہی کہ احتیاط کریں جتنا اس وائرس سے آپ بچنے کی کوشش کریں اتنا جو ہے آپ اسے بچیں اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ سب کو اور سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ فیور ہو جاتا ہے یا یہ وائرس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے ایک ڈرینک ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی کیونکہ پرسنلی جو ہے مجھے یہ ایکسپیئنس ہوا ہے اور مجھے یہ ڈرینک بنانا پڑا تو سوچا میں کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو یہ کیسے بنے گا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپیتے کے پتے ہیں ان کو میں نے سادے پانی سے دو سے چار مرتبہ دھوکے ساف کر لیا ہے ڈیٹ کلو میرے پاس سیب ہیں یا پھر چار بڑے سائز کے میرے پاس سیب تھے ان کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے لیکن اس کے جو بیچ تھے ان کو میں نے ریمووو نہیں کیا ہے بیچوں کو میں نے رہنے دیا ہے سیمپل میں نے سارے کے سارے سیبوں کو جوسر مشین میں ڈالا اور اس کا جوس نکال لیا ہے ڈیڑھ گلاس تک میرے پاس جو ہے وہ سیب کا جوس نکل کر آیا ہے اب میں کیا کروں گی دوبارہ سے یہ جو جوس ہے اس کو میں جوسر مشین میں ڈالوں گی اور یہ ڈیڑھ گلاس تک جو سیب کا جوس تھا وہ سارے کا سارے میں نے دوبارہ سے جوسر مشین میں ڈالا ہے اور ایک جو پپیتے کے پتہ ہے پپیتے کا جو پتہ ہے وہ میں ہاتھ کی مدد سے توڑ توڑ کے ڈالوں گی ایک بڑے سائز کا ٹھیک تھاک بڑے سائز کا ہوتا ہے پپیتے کا پتہ وہ سارے کا سارے میں توڑ کے یہ جوسر مشین میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے رفلی کٹ کر کے میں سارے کا سارا پتہ جو ہے وہ ڈالوں گی دوسر مشین میں بس اس کی جو یہ اس طرح کی ڈنڈیاں ہیں ان کو آپ ڈال ریموو کر دیجئے گا باقی اندر کا جو پتہ ہے وہ آپ توڑ توڑ کے ڈالتے جائیے گا یہ دیکھیں اس طرح کی ڈنڈیاں ہیں ان کو میں نے ڈال ریموو کر دیا ہے اور باقی جو پتہ ہے وہ میں نے سارا کا سارا ڈال دیا ہے اور ایک بڑے سائز کا نیمبو لیا ہے اور اس کا رس بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ نیمبو کا رس چلا گیا اور یہ برف ہے یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں تینوں کی تینوں چیزیں یہ چلی گئی ہیں جو ہے وہ سیپ کا رس اور نیمبو کا رس اور یہ پپیتے کا پتہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے بس ہم نے بلینڈ کر دینا ہے میں نے پانچ سے دس منٹ تک مشین کو چلنے دیا تھا مسلسل کافی دیر تک چلتی رہی ہے تاکہ بہت اچھا سا مکسچر تیار ہو جائے جو پپیتے کے پتے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے ہیں بلکل سمود جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو جائے اس میں بلکل بھی ذرات نہیں رہنے چاہیے لیکن ان کیس اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر آپ اس کو چھان لیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو نہ چھانیں اس طرح سے بہت اچھے سے اس کا جو ہے وہ رست بنا لیں تاکہ اس کو چھاننے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے اس کی افادیت ہوتی ہے تو اس کو آپ ایزرٹیز مریض کو دیں ویسے تو یہ پانی میں بنتا ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ مریض کو پینا پڑتا ہے تو آپ اس کو کسی فروٹ کے ساتھ بنا کے دیں جیسے میں نے سیپ کے ساتھ بنائے ہیں آپ کے پاس جو بھی فروٹ ہو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ مریض کو اس طرح سے پپیتے کے پتوں کا جو رس ہے وہ آپ بنا کے دیں کیونکہ کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے کیونکہ اسی سے ہی جو ہے ڈنگی فیور کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور یہی ایک ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ مجھے ابھی پرسنلی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس طرح سے آپ بنائیں اگر یہ تھوڑا سا کڑوا بنتا ہے تو آپ اس میں 2 ٹیبل سپون شہد کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے لیکن یہ مریض کو بہت زیادہ پینا پڑتا ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اس طرح سے فروٹ میں یا پھر اس طرح سے آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کیونکہ یہی ایک ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ تو ابھی آیا نہیں ہے تو اس طرح سے آپ بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ